بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کرنامہ جی 21 جولائی ہے اور دن ہے اتوار کا ویسے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے گیم اسی دن اوور ہو گئی تھی جس دن مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ آیا تھا یعنی مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ دراصل قاضی فائز عیسیٰ کے لیے دو اینڈ آئی تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 11 ججز نے مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کے تھرو ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیقی مخالفت کر دی تھی اس کے باوجود قاضی صاحب پورا زور لگا رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی بھی پلان بنا کر مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کو ریورس کروا دیا جائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب تک کی سب سے بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے تین ججز کے اجلاس کی اندرونی کہانی یا نئی تفصیلات سامنے آگئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب تک کی سب سے بڑی خبر اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خود کو ایکسٹینشن دینے کا آخری پلان بھی ناکام ہو گیا یہ یوں کلیج یہ کہ آخری کوشش بھی ناکام ہو چکی ہے شہباز شریف کی حکومت کے لیے ناقابل یقین صورتحال پیدا ہو چکی ہے تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں اس خبر کی مکمل تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ٹوئیٹ دکھانا چاہتا ہوں یہ ٹوئیٹ میں نے کل رات کو کیا تھا جس کے اندر خبر دی تھی اور وہ خبر تھی کہ عمران خان اگست کے مہینے میں جیل سے باہر آ جائیں گے مجھے بے شمال لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں بے شمال لوگوں کے پیغمات آ رہے ہیں کہ آپ کی خبر کا سورس کیا ہے کہ واقع امران خان اڈیالا جیل سے باہر آ جائیں گے میں نے یہ خبر دی ہے کوئی اپینین کوئی تجزیہ نہیں دیا انفومیشن کی بنیاد کے اوپر میں نے یہ ٹوئیٹ کیا ہے کہ عمران خان اگست کے مہینے میں اڈیالا جیل سے باہر رہیں گے جس دن میری یہ خبر درست ثابت ہو جائے گی میں اپنی خبر کے اوپر مکمل سٹینڈ کر رہا ہوں جس دن یہ خبر درست ثابت ہوگی اگست کے مہینے میں عمران خان اڈیالہ جل سے باہر رہیں گے اسی دن اس ٹویٹ کی مکمل تفصیلات انشاءاللہ ضرور آپ سے چیئر کروں گا ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہوں جتنے بھی کیسز عمران خان کے اوپر بنا لیے جائیں اگست کے مہینے میں دوہزار چوبیس یعنی اگلے مہینے میں عمران خان اڈیالہ جل سے باہر ہوں گے اب آپ کو پہلی خبر کی مکمل تفصیلات بتا دیتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب تک کی سب سے بڑی شکست ہو گئی ہے حقیقی معنوں میں آج قاضی صاحب کے لیے گیم آور ہو چکی ہے تفصیل سننیجے دیکھئے مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے کے بعد ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پلان بی پر کام شروع کر دیا تو وہ پلان بی یہ تھا کہ مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ تو تحریک انصاف کے حق میں آ گیا اب نون لیگ سے نظر ثانی کی درخواست دائر کروائی جائے اس نظر ثانی کی درخواست کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اف پاکستان میں ایڈ ہاک ججز کی تائیناتی کے لیے ایک لاعمل بنایا جائے مرحلہ شروع کیا جائے تمام تر ایڈ ہاک ججز کو سپریم کورٹ لیا جائے نون لیگ کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر اور فوری طور پر نون لیگ کو یہ تمام طرح مقصود نشستیں دے کر قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی قاضی صاحب کا یہ پورا پلان تحس نحس ہو گیا ہے تین ججز وہ تین ججز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موس ججز ہیں جنہوں نے نون لیک کی اس نظر ثانی درخواست کو کب سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا تھا اس اجلاس کے اندر جو کچھ ہوا پہلی بار تفصیل سامنے آگئی ہے وہ تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن آگے چل کر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دوگلاپن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایک بہت بڑی دونمبری بھی پکڑی گئی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج حقیقی معنیوں میں قاضی صاحب کے لیے گیم اوور ہو چکی ہے دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی کمیٹی ہے جو کسی بھی کیس کی سماعت کو مقرر کرنے کے لیے اس میں کون سے ججز شامل ہوں گے بینچ میں کون کون بیٹھے گا تین رکنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے قاضی صاحب منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مونی بختر صاحب یعنی یہ دو اپ کمنگ چیف جسٹس صاحبان ہیں دو دن پہلے اس کمیٹی کا جلاس ہوا تھا صرف اسی مقصد کے اوپر کہ نون لیگ نے جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے اس کو کب سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اب ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالتی چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں جو کہ جولائی کے مہینے سے لے کر سپتمبر کے دوسرے ہفتے تک ہوتی ہیں اور یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا حصہ ہیں چھٹیاں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہی تمام تر ججز جنہوں نے اپنی چھٹیوں پر جانا ہوتا ہے اپنے شہروں میں وہ وہاں چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو بینچیز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر وہ وہاں بیٹھ کے کیسز کی سماعت کرتے ہیں کچھ ججز میں بیرونے ملک چلے جانا ہوتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں اب چیز جسٹس قاضی فائزی صاحب پورا زور لگا رہے تھے اس دو تین رکنی کمیٹی کے سامنے یعنی قاضی صاحب خود تھے اس کمیٹی میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ اس کمیٹی کے اندر قاضی صاحب بزد تھے کہ ہر صورت میں نظر ثانی کی درخواست فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے حیران کن طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو مقصود سشستوں والے کیس کا فیصلہ ہے اس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی تفصیلی فیصلہ جاری ہونے سے پہلے ریویو پیٹیشن دائر ہی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو تفصیلی فیصلہ نہ پتا ہو لیکن یہاں پر معاملہ مختلف ہے کیونکہ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے جولائی کی 21 تاریخ آج ہو چکی ہے اگست سپتمبر دو مہینے ہیں اگر ان دو مہینوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے اپنی مدت ملازمت میں توسیق کے لیے کچھ نہ کیا جنہی سمپل اگر مقصود سشستیں نون لیک کو نہ دی تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا پلان وڑ جائے گا سو قاضی صاحب ہر صورت میں مقصود سشستوں والے کیس کے فیصلے پر جو نظر ثانی کی درخواست نون لیک نے دائر کی ہے اس کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کرنا چاہتے تھے دونوں جو کمیٹی کے ممبران تھے منصور علی شاہ اور منی بختر وہ اسی بات کو کر رہے تھے کہ کیونکہ ججز چھوٹیوں کے اوپر ہیں سپتمبر کے دوسرے مہینے میں ججز آئیں گے تب ہم اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں گے لیکن قاضی صاحب کے لیے سپتمبر کے دوسرے ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے پاس تو ایک مہینہ رائے جائے گا اور اگر ایک مہینے کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا نون لیک کے حق میں تو قاضی صاحب کے ایکسینشن کا پلان خراب ہو جائے گا اسی لئے قاضی صاحب اس کو ابھی مقرر کرنا چاہتے ہیں ججز کمیٹی کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوئی اس کے میٹنگ منٹس کل رات گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹر آر آفیس سے جاری کیے گئے اس میٹنگ منٹس کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیاں منسوق کر کے مخصوص نشستوں کی نظرسانی سننی چاہیے جس پر جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ نئے عدالتی سال کا آغاز اب ستمبر کے دوسرے ہفتے سے ہوگا ایک بار عدالتی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو چھٹیاں منسوق کرنے کے لیے بلائیں جس پر جسٹس منیب اختر صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ یہ چھٹیاں بھی فل کورٹ ہی منسوق کر سکتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار یہ خود کہتے رہے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے وہ جب چاہے مرضی کسی کی چھٹی منسوق کرے جبکہ منیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ یہ فل کورٹ بینچ ہی ججز کی چھٹیاں منسوق کر سکتا ہے پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نظر ثانی کا حق آئین نے دیا ہے ججز کے آرام کو آسانی نہیں بلکہ آئین کو ترجیح دینی چاہیے یہ آئین کا معاملہ ہے ہمیں ججز کے آرام کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انصاف کا قتل عام اور یہ قاضی صاحب کے ریمارک صاحب نے دیکھ لیے جو کل میٹنگ منٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریجسٹرار نے جاری کیے جس میٹنگ منٹس کے مطابق تینوں ججز کے درمیان یہ گفتگوئی دو ایک سے فیصلہ آ گیا قاضی صاحب کو شکست ہو گئی قاضی صاحب کے لیے گیم آور ہو گئی دونوں ججز نے کہا کسی صورت نظر ثانی کی درخواست نہیں سنی جا سکتی جب تک تفصیلی فیصلہ نہ آئے جب تک سپریم کورٹ میں چھٹیاں چل رہی ہیں ججز اپنے اپنے شہروں میں اپنے چھٹیاں منانے اہل خانہ کے ساتھ گئے ہیں سپتمبر کے دوسرے ہفتے تک انتظار کیا جائے اب میں آپ کو قاضی صاحب کا ایک دو غلاپن دکھاتا ہوں میں آپ کو قاضی صاحب کی ایک بہت بڑی دو نمبری دکھاتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے یہ خبر سن کے یا اس کی تفصیل سن کے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر صورت میں نون لیک نے جو نظر ثانی کی درخواست مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے پر دائر کی ہے اس کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا جائے یعنی قاضی صاحب کا بس چلے تو آج اتوار والے دن ہی اس نظر ثانی کی سماعت کو مقرر کریں اور فوری طور پر کیس کا فیصلہ نون لیک کے حق میں سنا دیں حالانکہ پچھلے چھ مہینوں سے ایک دو مہینوں سے نہیں چھ مہینوں سے پاکستان تحریکن صاحب کی تین انتہائی امپورٹنٹ پیٹیشنز ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریجسٹر آر آفس میں رول رہی ہیں لیکن قاضی صاحب اس کے اوپر نظر ثانی کی درخواست پر سماعت نہیں کروا رہے اس کے اوپر کوئی بینچ نہیں منا رہے وہ نظر ثانی کی درخواستیں کون کون سی ہیں آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی پہلی ہے جنابے والا پاکستان تحریکن صاحب سے تیرہ جنوری کو اب کیا ہے جولائی تیرہ جنوری کو پاکستان تحریکن صاحب سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھینا گیا تھا بیس جنوری کو یعنی بلہ چھیننے کے سات دن بعد پاکستان تحریکن صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نظر ثانی درخواست دائر کی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین رکنی بینچ نے ہمارے سے بلہ چھین لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل کورٹ بینچ بنایا جائے اور ہمارے بلے کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کی جائے جنوری سے لے کر جولائی آ گیا قاضی صاحب نے یہ سماعت مقرر نہیں کی پھر دوسری پیٹیشن جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ ہے جناب انتخابات میں دھاندلی سے متعلق آٹھ فروری کو انتخابات ہوتے ہیں آٹھ فروری گزرنے کے بعد بائیس فروری کو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابی دھاندلی سے متعلق سماعت کے لیے ایک درخواست دائر کرتا ہے لیکن آج پانچ مہینے گزر جانے کے باوجود آٹھ فروری کی رات ہونے والی بدترین دھاندلی سے متعلق کیس کی سماعت مقرر نہیں ہو سکی کیونکہ قاضی صاحب کیوں مقرر کریں گے آپ سب جامتے ہیں تیسرا معاملہ ہے لاپتہ افراد کیس اس کی بھی ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہے اس کے اوپر بھی سماعت نہیں اوری چوتھا معاملہ ہے ملٹری کورٹ کیس ملٹری کورٹ کے اندر سیویلینز کے ٹرائل کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان دے چکا ہے سردار تارک مسعود صاحب دے چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف یعنی وہ تمام لوگ جو اس ٹیم ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں تقریباً اسی سے زائد وہ لوگ بنتے ہیں ان کے اہل خانہ نے ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے دائر کی ہے کہ اس کے اوپر بھی فل کورٹ بینچ بنایا جائے جو ڈیسائٹ کرے کہ سیویلینز کے ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس کے اوپر بھی ابھی تک سمات مقرر قاضی صاحب نہیں کرنا چاہتے اور چوتھا سب سے امپورٹن معاملہ جو پچھلے کئی مہینوں سے دیرے التوا ہے وہ ہے نو مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا اجرہ یعنی پاکستان تحریک انصاف پٹ رہی ہے بار بار کہ نو مئی کے جو مقدمات ہیں نو مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن منایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججز انویسٹیگیٹ کروائیں اداروں سے کہ آخر نو مئی کس نے کروایا لیکن چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اس امتہائی اہم معاملے کے اوپر بھی بینچ نہیں بنا رہے سمات مقرر نہیں کر رہے لیکن جو فیصلہ آج سے سات دن پہلے آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے گیارہ ججز نے متفقہ طور پر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی مخالفت کی قاضی صاحب چاہتے ہیں فوری طور پر اس کیس کو مقرر کر دیا جائے یہ کیس فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے ایڈ ہاک ججز بھی آ جائے فوری طور پر اس نظر ثانی درخواست کو جو ہے نا وہ دوبارہ سننے کے لیے لگا دیا جائے لیکن یہ جو پانچ درخواستیں پچھلے کئی مہینوں سے التوا کا شکار ہیں کئی مہینوں سے پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے بلے کے انتخابی نشان کے متعلق فیصلے پر ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفیس میں پڑھی ہے خدارہ اس کو بھی سنیے قاضی صاحب وہ نہیں سنتے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ججز کی چھٹیاں منصوب کر دو یہ کیس پہلے سنو جب ججز موجود تھے جو پیٹیشنز ریویو کی سپریم کورٹ رجسٹرار آفیس میں پڑھی ہیں اس ٹیم قاضی صاحب کے لیے وہ آئین قانون میرٹ انصاف تمام تر بنیادی حقوق وہ کہاں چلے گئے تھے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ چیف جسس قاضی فائز عیساء کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دور تھا یا سنہرہ دور تھا میں انچارت اللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا اللہ اللہ آپ کا آپ کے علیہ خانہ کا حامی ناصر ہو انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ